بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودری احسان باری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کلاسک ٹی وی ایک نئے پروگرام میں اگدوہ پھر خوش آمدید آج ہمارے ساتھ ایک مہمان شریک ہیں پروگرام میں جن کا نام ہے علی طلج چودری یہ ضلع بیاری کا ایک علاقہ ہے تحصیل میلسی اس سے تعلق رکھتے ہیں ہوتل مینجمنٹ میں اور بیورج میں انہوں نے لندن سے ڈپلومے کیے ہوئے مختلف اور ہرشو گروپ کے ساتھ یہ کام بھی کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ آئی آر میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوئے آج کے پروگرام میں ہم ان سے بات کریں گے ابھی تازہ تازہ جیسے اید ڈیز جا رہے ہیں اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ قربانی کی اید کے اوپر مختلف ڈشز بنتی رہتی ہیں چونکہ یہ ان کی مطلقہ فیلڈ ہے اور اس میں سپیشلسٹ ہیں ان سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور ان سے پوچھیں گے کہ قربانی کے گوشت کو کس طرح سے کھائیں تو اس کے نقصانات کم سے کم ہوگئے اسلام علیکم جی والکسلام کیسے ہیں تعلیت آپ خرید سے ہیں الحمدلہ چوری صاحب خوش آمدید جی آپ کو جزا کریں تھوڑا سب بتائیے گا جی قربانی کا گوشت لوگ کھاتے ہیں اور وہ بھی میں لاہور کی ایک رپورٹ آپ نے بھی پڑھی اور ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہزاروں لوگ جائیں ہسپیٹل پہنچ گئے ہیں بلکل بلکل تو کس طرح سے قربانی کے گوشت کو پکائیں اور کھائیں کہ ڈیفرنٹ بیماریوں سے ہم بچ سکیں اس کے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بچ پتائیں یہ جو اب لاہور کے علاوہ بھی آپ پنجاب پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ہسپیٹلز کے اندر جا کے ان کے سٹیٹکس پڑھیں تو گیسٹرو اور یہ جو فوڈ پوائزننگ جو ہوئی ہے اس سے ہسپیٹلز بھر گئے ہیں اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں سب سے بڑی پہلی وجہ یہ ہے کہ گوشت ایک تو ہم ضرور سے زیادہ کھا رہتے ہیں ایک تو ہم پریکٹس میں نہیں ہوتے ہیں آخری کھانا سمجھ کے ہم کھا رہتے ہیں پھر ہم نے جلدی ہوتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ ہم کچھ اور کھانا نہیں چاہ رہتے ہیں گوشت ہی کھانا چاہ رہتے ہیں ہم کچھا پکا کھا رہتے ہیں آپ اس سے فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے کافی ساری بیکٹیریوز ہوتے ہیں جو آپ کو حضم نہیں ہو پا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب آپ گوشت پکائیں تو اس کے دراتے تھوڑی سی سبزی ڈال لیں تاکہ گوشت کی جو بیماری ہیں وہ سبزی کی ویسے مر جائیں خاتم ہو جائیں یا کل ہو جائیں بیکٹیریوز بغیرہ تو اس کا بھی ہم اتیارت نہیں کرتے اس کے علاوہ پھر ہم بہت زیادہ آئل ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہماری بینز کے در جا کے جم جاتا ہے اور آئل ڈالنے کا ہم آئلی فوڈ گوشت پکہ رکھاتے ہیں پھر اوپر سے ہم سیون اپ مرنڈا اور ساب ڈرنگز بڑھ چکے ہیں وہ بھی ہم کافی زیادہ تھنڈی لیتے ہیں اب اندر ہمارے آئلی وہ پھر جو چکناٹ ہوتی یہ وہ جم جاتی ہے سانس کی نالی کے اندر یا ہمارے مہدے کے اندر اس طرح کی بیماریاں جو ہیں اس طرح سے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں سانس کی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر اس سے صویر ہوتی ہے تو دھما ہو سکتا ہے اور آپ کو بی پی ہائی آپ کا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کافی زیادہ ہائی لیول کا کولیسٹر لیول کولیسٹر لے رہے ہوتے ہیں اور چکناٹ میں بھی اور گوشت میں بھی اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں بھی مسئلہ بن سکتا ہے جوڑوں کا درد بغیرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ ایک ضرور سے زیادہ چیز کھا رہے ہیں ظاہری بات ہے آپ دودھ بھی ایک انسان جو ہے ایک پاؤ دودھ پیتا ہے اس کی پریکٹسی ایک پاؤ کی ہے یا حادث اس کی میرے دیکھو لیکن جب وہ ایک پاؤ کی بجائے ایک کلو خالیس دودھ پی لے گا تو موشت تو لگ جائیں گے جیسے اب آپ نے بتایا یہ جو اس کی سائیڈ فیکٹس ہیں تو کس طرح سے کوئی جیسے آپ فوڈ ایکسپولٹ ہیں اس پر آپ کوئی سپیشلائز ہیں تھوڑا سا یہ ہمیں گائیڈ کریں ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ کس طریقے سے پکائیں اور کیا وہ احتیاطی طرح دبیر ہیں جن کو وہ اپنائیں تو مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جی اس پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گوشت تھوڑا پکائیں فرص کریں آپ کے گھر کے لئے چار لوگ ہیں تو آپ ایک کلو سے ڈیڑھ کلو پکائیں ایک پاؤ سفا پاؤ ایک آدمی کے لئے یا ایک شخص کے لئے اور پھر اس کے اندر آپ پانی ڈالیں اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں ہم تیز آنچ پر بغیر پانی پکا لیتے ہیں جلدی بن جائے وہ گوشت بیسی کے لئے گل جاتا ہے پکتا نہیں ہے اب گلے میں اور پکنے میں بڑا فرق ہے اب آپ درختوں پر دیکھیں جو آم فرور آج آم کا سیزن ہے تو آم جو گلہ وہاں ہم نے کبھی گلہ وہاں کھایا ہم ہمیشہ پکا وہاں کھا جائے اب گلے ہوئے اور پکنے میں بڑا فرق ہے اسی طرح جب ہماری مائیں بہنیں گوشت پکا رہی تھے وہ کہتے ہیں گوشت گل گیا ہے سنائے آپے گل گیا ہے پکا نہیں ہے تو گلے میں تو وہ جلدی جلتی جو آپ اس کو اندر میچھا سوڑا ڈال کے پکانے کا فرمولا یہ ہے کہ آپ اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں اور کافی دیر کے لئے پکائیں اور جیسے ہی آپ اس کو دیکچی کو اپنے پتیلے کو چولے پر رکھتے ہیں تو اس کے اندر گلسن پیاز ٹیماٹر جو بھی آپ نے ڈالنا ہے وہ اسی وقت ساتھ ہی ڈال دیں اور پانی بھی ڈال دیں اور وہ ہلکی آنچ پر پکتا رہے اور اس کے بعد پھر آپ اچھی طرح اس کی بنائی کریں اس کو روست کریں پھر آپ ہلکا سا گھی ڈالیں قربانی کی گوشت میں گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ پھر بھی گھی ڈال ہوتا ہے آپ تھوڑا سا گھی ڈالیں سبا کلو آپ کا گوشت ہے ڈیڑھ کلو تو اس کی اوپر آپ میکسیمم ہنڈر گرام سے تو ہنڈر گرام جو ہے آپ گھی ڈالیں بیسی کے لئے اگر سرسوں کا ہوئی ڈالیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اچھا اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جیسے آج کل بہت زیادہ بلڈ پریشر اور جو بلڈ پریشر ایک خدا نہ خواستہ پھر کسی بندہ اس مرض کا شکار ہو جائے تو باقی بیماریاں خود بلکت اس کو دعوت دیتے ہیں تو ہارٹ پیشنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو جب بندہ ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے تو پھر دوائیاں اور وہ ساری زندگی ایسے ہی گزر بھی ہیں اور پھر شوگر بھی ہوتی ہے اچھا پھر اس پر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ روٹی کھانی بھی شک بھول جانا دعائی نہیں بھولنی تو یہ ان کا یہ ہوتا ہے تو کس طرح سے کون سا آئل یوز کریں جیسے آپ نے سرسوں کے تیل کی بات کی ہے تو اس پر بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کون سا آئل یوز کریں اور سرسوں کا تیل اگر یوز کرنا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک مقصود سی و ایکس ہوتی ہے محک ہوتی ہے تو اس محک کو ختم کرنے کے لئے کیا طریقہ یہ بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لئے تھوڑا سا بتائیں سب سے بہترین تو یہ ہے کہ دیکھیں کچھ قانون کے فطرت کے قانون ہیں جس طرح کہ سعودی عربیہ کے اندر زتون کا تیل ہوتا ہے اور وہ وہاں کی امام وہی کھاتی ہے اگر ہم ضرور سے زیادہ کھا لیں تھوڑا سا کھائیں تو ٹھیک زیادہ کھا لیں تو ہمارے جیسے میں خشکی ہو جاتی ہے اسی طرح یہ جو ہندوستان ہے یعنی کہ افغانستان پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش بٹان نپال برما اس ایریے میں سرسوں بہت زیادہ ہوتی ہے ظاہری بات ہے اللہ پاک نے یہاں کی عوام کے لئے سرسوں رکھی ہے اور سرسوں کا تیل جو ہے آپ ایک کلو تیل لیں اس کے اندر آپ چار جو ہے جو ہے جو وہ لسن کے ڈالے ہیں اتنا ہی ادرک ڈال دیں اور اتنا ہی ساتھ میں آپ پیاس ڈال دیں اور اس کو بوائل کریں اتنا بوائل کریں کہ پکائیں یعنی کہ وہ آپ نے جو ادرک لسن پیاس ڈالا ہے وہ جل کے کالا ہو جائے جب وہ کالا ہو جائے آپ اس گھی کو آئل کو اتار کے نیچے رکھ لیں پھر اس کو چھان لیں جو اس کے اوپر سے جھاگ اس کی کٹھی سٹین کر کے آپ اس کو کسی اس کو تھنڈا کریں اور کسی برتن میں شیشے کے برتن میں یا مٹی کے مرتبان میں آپ اس کو سیف کر کے رکھ لیں اور پھر اس سے آپ سالن پکائیں اگر گھر میں کوئی بڑی امی یا بہن پکاتی ہے اور باہر سے کوئی بھی بھائی آئے کہ کھائے گا یا گھر کا مرد جو بھی ہوگا اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کھانا دیسیگی میں بنائے ہیں یا سرسوں کے تیل میں بنائے ہیں اور سرسوں کے تیل سے آپ لوگوں کو ہرٹ اٹیک کا ہرٹ پرابلمز بلڈ پریشر جسم کے اندر کیلسٹرول لیول یہ نہیں بڑھے گا جیسے کہتے ہیں گھی جم جاتا ہے اندر جا کے نالیوں میں ہاں جی تو یہ سرسوں کا تیل تو ہم دیکھا ہے باٹل میں بھی گھر میں پڑھا کئی کی سال جیسے چار میں ڈالتے ہیں تو جمتا نہیں ہے وہ جمتا بھی نہیں ہے خراب بھی نہیں ہوتا خراب بھی اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ جو فطری قانون ہیں فطری کے قانونین ہیں نیچرل چیز ہے جب آپ اس سے ہٹیں گے تو نقصان ہوگا اب اللہ پاک نے یہاں پر جب آپ کے لئے سرسوں گئی ہے اگر ہم اس سے اچھی طرح استعمال کریں آج بھی آپ بڑے شاعروں میں دیکھ لیں یا چھوٹے شاعروں میں دیکھ لیں جہاں پہ بڑے بزرگ رہتے ہیں وہ سرسوں کے اندر ہی کھانا کھاتے ہیں اور ان کی برادریوں کے اندر گھر میں بھی نہیں برادریوں میں بھی ایسے مسئلہ امسائل نہیں ہوتے اچھا زبرداز جی اچھا ایس کل جیسے ابھی آپ نے ایک بات ہم کر رہے تھے کہ گوشت کھانے کے بعد اسپیشلی اور کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں ہماری ترتیب بڑی اوٹسی ہے نا شروع میں جب ہم سٹارٹر میں ہم سوپ سے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور انڈ جو ہے وہ ہم کولڈرنگ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹھنڈا پانی پی رہے ہوتے ہیں کولڈرنگ کا استعمال بہت زیادہ باڑ رہا ہے ایون چھوٹے بچے بڑے بزرگ سب لوگ مرد و خواتین ہیں اس کے سائیڈ پیکس کیا ہے اور اس سے کیسے ہے اس کے بجے ہم کیا سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذات ہے وہ ہمارے لیے ایک نمون ہے نمون ہے نمون ہے عملی حیات ہے ایک ایک کام انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا چاہے وہ سیاسی ہو ہو معاشی ہو مشرطی ہو علمی ہو یا جنگی ہو اگر ہم پڑھیں تو تو دوسری بات رہی کہ اب جو آپ نے فرمایا تھا کہ تھنڈا کیا کہتے ہیں گھرم پیئے اور تھنڈا کھائیں ہم الٹا کر رہے ہیں بلکل گھرم کھاتے ہیں اور تھنڈا بیتے ہیں اور اگر میں آپ کو شروع کی اپنی پریکٹس بتاتا ہوں کہ طوے سے اتلتے ہی روٹی کھانی ہیں اگر وہ تھوڑی دیر پڑھی رہی تھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلکی دے دی ہے اور یہ کتنا آپ پڑھ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں گھرم پیئے اور تھنڈا کھائیں ٹھیک ہے تو اس کا کوئی تو وجہ ہوگی نا اگر ہم آج فود سائنسیز عربوں پر لگا کے ریسرچ کرتی ہے کسی ایک چیز پر کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک آیا تھا ٹھیک ہے اچھا اب یہ اچھا یہ کولڈ رنگ اور اس کے اندرہ سات چھاکچچینی ہے اورено چھاکچینی یہاں پہ ہوتی ہے جو وایٹ سات چھاکچچھا دیں جو آپ چاہی پیتے ہیں تو اس میں آپ ایک چھاکچچینی اگر آپ دو ڈالوں گے آپ سے چاہی نہیں پی Hanaš دیں گے اس کا اچھا hon کہای incapaculture اس میں ہم دو چھاکچینی ڈال دیں گے اور ہے اگر ایک زیادہ چھاکچینی ڈالیں گے تو وہ وہ شربت نہیں پی سکتے اگر کسی میرے بہن بھائی کو اس چیز سے اکتلاف ہو تو وہ یہ پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں سات چمج یا نو چمچینی کے ایک برتن میں ڈالے اور ایک سائٹ پہ وہ کوک پیپسی سیمن کچھ بھی ڈال دیں ان کو بائل کرنا شروع کر دیں جب ان کا وہ جو میٹریل کالا سے اگھٹا ہوگا تو دونوں کا ویٹ برابر ہوگا وہ چیک کر سکتے ہیں اچھا آپ نے مشروب کی بات پوچھی تو جس طرح آج کل گرمیاں ہیں ہم آم کھانے کے بعد ہم لسی پی سک ہمارا قدرتی پھل ہے یہ لیمو پھل بھی ہے اور سبزی بھی ہے اس کو ہم فروٹ چاٹ میں ڈالتے ہیں ہم سبزیوں میں ڈالتے ہیں ہم کریم چاٹ میں ڈالتے ہیں ہم شکنجبین اور آج کل جتنے بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ سارے یہی مشروع دیتے ہیں کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تاکہ آپ کو ڈی آئیڈریشن نہ ہو جس میں جو نمکیات کی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہوتا ہے اصل میں آج کل جب آپ کسی کے گھر جائیں میں کسی کے گھر میں م مان گیا تو انہوں نے کہا یہ بوتل لے آو بوتل لے آو تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا بھا جی آپ نہ یوں کریں مجھے شکنجبین بنا دیں تو وہ مجھ سے نرواز ہونے لگ گئے کہ لوجید تسی سانونا ہر سارڈین سرڈ کر تو یہ روایتی طریقوں کی طرف آنا چاہیے جیسے بھی آپ نے بتایا سات سے گیارہ چمچینی ہیں تو اگر ایک بندہ ایک کولرنگ پیتا ہے تو سات سے گیارہ چمچینی کے حضم کرنے کے لیے کتنے کلومیٹر پیزل چلے گا تو پھر وہ کیلوری ہے اور جو بلیک ہے اس کے لیے یہاں چمچینی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیں اتنی چینی ہے آپ شگر آپ اپنی باڈی کے لیے لیں تو اسے برن تو ہم کرنی رہے اور ہم کرتے نہیں ہیں فیزیکل ایکٹویٹیز ہماری گھروں میں نہیں ہیں کام کسینا سختی والے کام نہیں ہیں ہماری ماں بہنوں نے گھر میں تین چار چار آئاز رکھ لیا ہے ماسکیں رکھ لیا ہے کام کرنے والی اور پھر وہ پھیلتی جا رہی ہیں پھر کہتی ہیں پھر اچھا اس وضعوں کو کم کرنے کے لیے وہ پھر جن میں بھاگتی ہیں بھئی آپ گھر میں کام کر لیں اور صاف سترہ کام کریں لیکن ڈائیٹ کنٹرول کے ساتھ سب سے بہتر یہ ہے کہ ڈائیٹ کنٹرول کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط برتکے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں بہت شکریہ تلہ صاحب آج کے پرگرام میں ہمارے ساتھ تھے تلہ صاحب تلہ چوری اور جن سے ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ہم صرف کھانے پینے کی چند چیزوں کو کنٹرول کر کے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور م نئی ٹیپس ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اب ہمارے اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان چوری احسان باری کو اجازت دیں آپ سے انشاءاللہ جلد ملقات ہوتی ہے کلسٹی وی کے ایک نئے پروگرام میں تب تک کیلئے افتاد حافظ